میں ایک سکولر کو سن رہا تھا انہوں نے بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ زندگی میں لائف میں دو ریالٹیز ایسی ہیں جن کو اتنا روتھلیسلی ہم نگلیکٹ کرتے ہیں روتھلیسلی سے مراد ہے کہ بہت صفاکانہ انداز میں ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی کہ یار یہ ان دو ریالٹیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ دو ریالٹیز کیا ہیں جن کا کوئی انکار نہیں ہے پہلی ریالٹی we will die دوسری ریالٹی the world will die اب نیوٹن کے دور میں تو یہ تھا نا کہ matter is indestructible تب تو یہ تھیوری آئی نہیں تھی world will get destroyed scientifically کائنات تباہ نہیں ہوگی آئنسٹائن کے دور میں تھیوری of relativity کیا کہتی ease equal to mc square mass can anytime be converted to energy یہ ہے اصل میں big bang اور big crunch آپ کو بتا نا big bang کا opposite big crunch ہے کائنات میں تباہ ہونا ہے یہ سائنس کہہ رہی ہے یہ دو ریالٹیز ہمارے سامنے number one ہم نے زندہ نہیں رہنا ساری عمر number two کائنات میں تباہ ہونا ہے تو کیسے neglect ہو رہی ہیں دو چیزیں ruthlessly neglect ہو رہی ہیں کیونکہ جس نے مرنا ہے وہ careless life پھر نہیں گزارتا یا تو کوئی immortal ہے کہ میں نے مرنا ہی نہیں ہے وہ اس کو تو پھر وہ تو afford کر سکتا ہے careless life لیکن جس نے جینا ہے جس نے زندہ رہنا ہے اس کو پھر کچھ rules and regulations چاہیے اور بعد میں اس نے مر جانا ہے اور ایک جگہ جانا ہے حساب دینا ہے جا کے تو definitely وہ careful life ہی گزارے گا careless نہیں گزارے گا تو یہ بہت بڑا مسئلہ religion نے حل کر دیا تیسری بڑی چیز تیسرا بڑا question جو religion نے حل کیا ہے جس کا answer کسی اور کے پاس نہیں ہے اور وہ ہے تسکین کا concept satisfaction جو ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے کہ no matter what we do satisfaction نہیں آتی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو اللہ نے وصلہ حل کر دیا یہ چیز تمہیں satisfy کرے گی باقی try کر لو کرنا چاہتے ہو جو مرضی try کر لو تمہارے پاس free will ہے free choice ہے ultimately تم آؤ اور اسی طرح ہوتا ہے میں نے بہت سے لوگوں دیکھا ہے they slip, they go away ultimately they come back why they come back انہیں realize ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بات سچ ہے تو اتنے بڑے تین ہمارے مسئلے دین نے حل کر دیا اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں religion کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میرا وہاں پہ مقدمہ میں نے باندھا سارا وہاں پہ میں نے lecture دیا پھر بڑے critical questions ہوئے ان کا بھی answer کیے وہ پھر کبھی discuss کریں گے questions کیا ہوئے تقدیر پہ question تھے یہ question تھا why did Allah send us here in the first place بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے کہ میری تو consent ہی نہیں تھی مجھے کیوں بھیجا test کے لیے valid question تو وہ اللہ نے سورہ عذاب میں خود ہی جھاپ دے دیا کہ میں نے نہیں بھیجا تم نے خود volunteer کیا تھا ہم سارے وہاں پہ تھے عالم ارواں میں ہم سے اللہ نے پوچھا تھا کہ کون ذمہ داری لے گا کون جوہر دکھائے گا world کی leadership جنہوں سے لے کر اب میں کسی اور کو دینے لگاؤں انہوں نے injustice قائم کیا تو ہم نے ہاتھ کھڑے کیے تھے سورہ عذاب کیا ہے ہم سب نے کہا تھا ہم volunteer کرتے ہیں تو یہ volunteer کر کے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ scholars کے مطابق یہ بڑی interesting بات ہے کچھ scholars کہتے ہیں کہ وہ بچے جو برت پہ یا مدر کے پیٹ برت پہ نہیں مدر کے پیٹ میں جو miscarriages ہوتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو اکل مند تھے جنہوں نے ذمہ داری نہیں لی دی یہ کوئی scholars کہتے ہیں اکل مند کیوں دیں انہیں پتا تھا بہت بڑی ذمہ داری ہے کچھ انسان وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا تھا بھی مشکل ہے تو scholars کے مطابق میں آپ کو حتمی بات بتا رہا ہوں کہ یہ miscarriage والے وہ لوگ ہیں لیکن یہ کوئی confirm بات نہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ کچھ علماء کا view ہے لیکن یہ بڑا interesting view ہے اب now that we are here تو obviously ہم پہلی بات اپنی مرضی سے آئے ہیں پھر کچھ questions کے answer دیکھیں نہیں ہے ہمارے پاس honestly اگر آپ اسے پوچھتے جائیں گے کہ کیوں بنایا کیوں بنایا اللہ نے اللہ نے جو بتایا وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ باتیں بتائیں کہ عبادت کے لیے بنایا تمہارا test اور trial کے لیے بنایا تاکہ تم جوہر دکھاؤ اس لیے بنایا اب اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں جائیں گے کہ نہیں نہیں اور بتائیں تو مجھے نہیں پتا کچھ باتیں ہم اللہ سے خود پوچھ لیں گے انشاءاللہ جب ہم we will meet اللہ سبحانہ وتعالی یہی بات میں نے اس کو بتائی جو بار بار مجھ سے questioning کر رہے تھے یہ level کی سورٹ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں نہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی یہ بات سمجھ نہیں آتی اس کی basis پہ وہ بچارہ اللہ کو reject کر رہا تھا تھوڑا سا ایتھیزم کی طرح مائل تھا تو میں نے اسے ایک fact سمجھایا میں نے کہا اگر کچھ باتوں کے جواب نہیں آرہے ہمیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ جس بندے سے وہ باتیں منسلک ہیں وہ بندہ exist نہیں کر رہا مثال کے طور پر آپ کو اپنے والد کے کچھ decisions نہیں سمجھا رہے آپ کی عقل اتنی نہیں ہے اس کا یہ مطلب پر نہیں نا والد کو challenge کر دیں آپ کے والد ہی exist نہیں کرتا والد تو exist کر رہا ہے مسئلہ یہ ہے آپ کو ان کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آرہی یہ آپ کا مسئلہ ہے اس طرح سے جب میں نے اسے سمجھایا تو وہ کچھ بات سمجھا لیکن پھر اس نے کہا کہ نہیں لیکن والد تو سامنے نظر آرہے نا والد تو exist کر رہے ہیں تو اللہ تو نظر نہیں آتا تو پھر میں نے اسے کہا کہ اللہ اپنے science کے ثرور نظر آتا ہے اللہ کو ہم physically ابھی نہیں دیکھ سکتے یہ بھی ہمارے test کا حصہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ پہاڑ کی طرف تم دیکھ سکتے ہو اگر اس نے میری تجلی برداشت کر لی تو تم بھی دیکھ سکتے تو وہ نہیں ہوا تو اللہ کے science ہر طرف ہے پھر ایک نے question پوچھا کہ who created Allah who is above Allah اللہ کا اللہ کون ہے یہ ایک oxymoron ہے logical fallacy ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ prime minister کا prime minister کون ہے chief of army staff کا chief of army staff کون ہے یا principal کا principal کون ہے director کا director کون ہے CEO کا CEO کون ہے بھئی ایک جگہ تو سلسلہ رکنا ہے نا ہر جگہ دنیا میں تسلسل کہیں تو ختم ہوتا ہے نا یا کوئی ایسی position ہے کہ ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی ہے تو اللہ ہر ایک کے اوپر ہے اور اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے اللہ end کر رہا ہے ہر چیز کو اللہ کا attribute ہے اول اور آخر who the first one یا اللہ نے بتایا میں اول ہوں میں ہی آخر ہوں شروع beginning بھی میرے سے ہو رہی ہے end بھی میرے پہ ہو رہا ہے اس کے بیچ میں تم سب تو source ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس لئے ایسے questions بڑے valid ہوتے ہیں ظاہر ہے youth کے ایسے questions ہوتے ہیں انہیں ذرا ہمیں سمجھانے کا ایک طریقہ آنا چاہیے